اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شادیہ اس فیملی پر جائیے سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کومنک شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ جناب لکی ون کے سامنے سے اور ارادہ یہ ہوا ہے کہ گھر جانے کی بجائے کہیں کھانا کھایا جائے ڈرون کی خوشی میں تو ذرفکار صاحب کہنے لگے کہ گھر کے پاس بھی ہیں بہت سارے شنواریز وغیرہ لیکن پلانگ یہ بنا ہے اب کہ اب ہم ہائیوے پہ حویلی ریسٹورنٹیں وہاں چلتے آج تک ہم وہاں نہیں گئے تو چلیں چلتے اس وقت ہم العظم اسکوائر کے سامنے سے گزر رہے ہیں سورابگوڈ نیشنل ہائیوے العظم اسکوائر پر بہت ٹرپک جیم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کیونکہ یہاں سے پورے پاکستان کے لئے گاڑیاں نکلتی ہیں کنٹینر نکلتے ہیں بسز ہیں اور یہ جو بس آپ دیکھ رہے ہیں نا فور ایل یہ فور ایل یہ گورنمنٹ کی بس ہے کراچی میں جو گورنمنٹ کی بسز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے اس طرح کی یہ دیکھیں لوکل ٹرانسپورٹ لوکل ٹرانسپورٹ ایسی ہوتی ہے جیو شنواری پہلے آتا ہے پھر آتا ہے خان صاحب اور پھر آرہا ہے خیبر شنواری اور اس کے بعد اب آرہا ہے حویلی ریسٹورٹ پھرکل جو ہے یہ کلشن مہمار والا فلائی اوور ہے اور یہ کلشن مہمار کے موڑ سے جسٹ پہلے ہیں حویلی سمجھ لے کہ کلشن مہمار کے موڑ پر یہ حویلی پہلے حویلی آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے کلشن مہمار کا موڑ آتا ہے تو آج ہم پرلس ٹائم آئے ہیں آپ کو بھی تکھاتے ہیں ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے چپل منٹ چلتے اندر جی تو اب ہم انٹر ہو رہے ہیں حویلی ریسٹورٹ میں جو کہ نیشنل ہائیوے کراچی پر ہے اور یہ سامنے مہمار موڑ ہے اور مہمار موڑ سے جسٹ پہلے ہی ہے یہ حویلی ریسٹورٹ آج ہم پرلس ٹائم آئے ہیں یہاں پر بہت نام سنا ہے تو سوچا کہ آج یہاں پر بھی جا کر دیکھنے کے کھانا کیسا ہے اور یہ سامنے دی نیشنل ہائیوے ہے یہ فلائی اوور جو جا رہا ہے یہ نیشنل ہائیوے کا ہے اور یہ سرویس روڈ دیو یہ ساتھ میں تو یہ بچے ہیں یہ ہے ذلفقار صاحب یہ بچے ہیں یہ ذلفقار صاحب اور یہ ہوں میں تو گاڑی پارک کر دی ہے جناب اور یہاں پہ ویلچئر بھی رکھی ہے بینچز بھی ہیں اور پہلی بار آتے ہیں چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھے فیملیز کہاں بیٹھی ہیں اور یہ دیکھیں جی بھگی یہ بھگی ہے یہ کراچی کی پہچانے کراچی میں یہ بھگیاں اکثر آپ کو صدر کے علاقے میں ملیں گی میں کوشش کروں گی کہ کہیں آپ کو یہ بھگی دکھاؤں بھی تو یہ کراچی کی پہچان ہے اور اکثر لوگ اس طرح کے بھگیاں میں شادیاں بھی لیکن بھرات لے کے جایا اور آیا کرتے ہیں تو یہ ہے جی کچھ اوورویو اس کا یہ ہے جی کچھ اوورویو بھگی کے اندر کیا ہے یہ بھی دیکھاؤں یہ دیکھیں بھگی کے اندر بھگی اس ٹائپ پہتے ہیں میں نے خود آج پہلی بار دیکھئے بس دور سے دیکھیں یہ اور یہ فیملی بیٹھیں ہیں اور یہ ہے جی فیملی پورشن اور ضلطکار صاحب کو ملا ہے ٹیبل بہت آگے کر کے کھانا کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہے ساف ستھرا ہے اور سروس کیسی ہے یہ تو سروس جب ملے گی تب کی بات ہے کھانا کیسا ہے کھانا کھائیں گے پھر بتائیں گے واش پیسن لگا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے سامنے واش پیسن تو جی اب ہمیں یہ ٹیبل دے دیا گیا ہے پسند کرنے پہ ہے یہاں پہ دو کورسیاں لگی ہیں جو کورسی پہ بیٹھنا چاہے تو کورسی پہ بیٹھ جائے ادر والد جائے اکاو پیلوزیں اور اس طرح سے اب یہ دیکھیں جیسے سعودی عرب میں ہوتا تھا نا کہ دستر خان کی جگہ اس طرح کے پلاسٹک کی دستر خان تو یہ اب ہر جگہ ریسٹرن پہ یہی ملنا شروع ہوگے اس کا یہ فائدہ اٹھائیں کھائیں اور پھر اچھا بچوں کا جو ہے وہ پلے ایریا بھی ضرفکار صاحب درہ وہ بھی بنا کے لے آئے گا صحیحے اور بچے جارے ہاتھ دھونے کے لیے اور واش روم پھر یہ آئیں گے تو میں بھی ہینڈ واش روم کیا یہ پلے ایریا ہے بچوں کا سامنے یہ ضرفکار صاحب سے میں نے کہا کیپچر کر لے ابھی تو بہت سارے خالی ہیں کیونکہ میں نے بتایا آٹھ بجے ہیں کراچی میں تو آٹھ بجے کے بعد سوچتے ہیں لوگ کے کھانا کھایا جائے تو ہم تو کافی دیر کے نکلے میں اس لیے ہم پہلے آگئے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ درخت لگے میں ہیں اب ان کو باندھا ہوئے کیونکہ یہ جب اوپر سے کھل جائیں گے تو بہت پھیل جائیں گے تو آئی تنگ گرمی کی وجہ سے ان کو فیلحال باندھا ہوئے یا سیدھا رکھنے کے لیے باندھا ہوئے پر بڑھنے ہوئے آپ کیوں گے پوچھتی ہوں کسی سے اور یہ دیکھیں کھل کر ایسے ہو جاتے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے بس ان کے جو کلرز ہیں نا یہ تھوڑے اچھے کلرز کر دینا تو پھر بہت اچھا ہے وال کا کلر انہوں نے بہت ڈاک دے دیا ہے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو یہ تھوڑا لائٹ کر دیتے یہ اچھا کر دیتے کلر کے اوپر تھوڑا سا یہ گھور کر لینا تو پھر بہت زبردست ہے اس کی لوگ کی اٹھ جائے گی تو اب میں اور چیزیں پھر آپ کو بعد میں بھی دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں ایک اور چیز بتاتے چلوں کہ جتنا بھی سٹاف ہے سارے سٹاف نے ماسک لگائے میں اور بقاعدہ یونیفارم میں ہیں اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں ساس اتھرے گیٹ اپ میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب بس کھڑے میں ویٹر بن کے ایسا نہیں ہے بقاعدہ پروپرلی جیسے ان کو ٹریننگ دی گئی ہو اس طرح کے ہیں یہ تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ دیکھئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ بہت کم ریسٹورنٹ میں ایسے نظر آتا ہے اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے کسٹمرز کے ساتھ پیش آنا ہے کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو اسی طرح سے ان کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے یہ دیکھئے یہاں پر بکھڑیں تو یہ ایک جو کہلے کہ ریسٹورنٹ کی لائن میں جو یہ چیز ہے ویٹر لائن میں یہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے آپ اپنے کسٹمر کو جو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے تو اس سے کسٹمر بہت متاثر ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور رسپیکٹ فیل کرتا ہے اور اسی طرح سے جب بھی آپ کسی پبلک پلیسز پہ کام کر رہے ہیں دائریکٹ جو آپ کا کسٹمر ڈیلنگ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج کو بھی بہت زیادہ پوزیٹیو رکھیں اور یہ بہت زیادہ ٹریننگز ہوتی ہیں تو کوشش کروں گی ان کے کچن کی بھی ویڈیو بناو فیلحال تو بہت اچھا لگ رہے ہیں اور موسم ہوا اتنی تیز نہیں لیکن موسم گرم بھی نہیں اللہ کا شکر ہے موسیقی 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 جو ایک اپنی سجیشن دی ہے کہ ہم چکے کیمرے میں اس کو لے رہے ہیں پکچرائز کر رہے ہیں آپ کے اس کو تو اس میں جو نا کلرز وہ نہیں آتے اس لیے کہ انسان کی آنکھ ہے اس جیسے تو کوئی کیمرہ بنی نہیں سکتا یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں ہم میں تو نظر آرہا ہے یہ کلر رہا ہے لیکن یہ اچھے لک مطلب موسکر کو یہ جو کلر ہے نا اس کی وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا سجیشن دیئے تو انہوں نے پسند کیا ہے میں نے کہا انشاءاللہ اس پر ضرور ہم ورکنگ کرتے ہیں اپنے جو ان کی آنر ہیں ہم کو بتاتے ہیں لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے سجیشن کو میں نوٹ بھی کر لیا ہے اور اب اپنے آنر تک پہنچائیں گے تو میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہنے لگے ہماری تھیم یہ ہے نا اس تھیم کو میں نے کہا بسٹرپ نہ کریں اب اس کے اندر کچھ اس طرح سے پٹی بنا دیں یا کچھ اس طرح سے بورڈر بنا دیں تاکہ وہ اچھا ایک لوک آ جائے اور اسی طرح سے ہٹ کا جو شیڈ ہے چھت ہے اس کا کلر چینج کریں تو بڑا اچھا سا آ جائے گا اور یہ جو ٹریر ہے نا اس لیے اوپر سے بند ہے کہ ابھی یہ چار مہینوں تک کھلیں گے نہیں کیونکہ ابھی یہ یہاں لاکے رکھے گئے ہیں اگر یہ کھول دیں گے تو وزن ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ صحیح چیٹر نہیں ہوں گے یہاں پر تو عموماً اس طرح کے خجوروں کے پیڑوں کو باندھ کر لیا جاتا ہے اور جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے چار مہینے لگتے ہیں اور چار مہینے بعد سے اس کو اوپر سے کھول دیا جائے گا اس لیے اس کو بند کیا گیا ہے اور چھوٹے والوں کو کھول دیا گیا ہے اکتوبر کی پانچ کو یہ ایک پوراک سال ہو جائے گا اس کی اپنی ہوئے میں اور بیچ میں جو پانچ چھے مہینے بند رہا ہے کہ جو برت دے آ رہی ہے وہ 5 اکتوبر کو آ رہی ہے اور مہینے محمد کی برتے آ رہی ہے وہ 10 اکتوبر کو ہے منیو کارٹ دیکھتے ہیں اور ہم آرڈ دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے ٹیسٹ کر کے بتائیں گے ہم منیو دیکھیں گے آرڈ دیں گے پھر وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں شاہنا پورا تمہارے پاس شاہنا فہرستے طعام یہ رائن کا لوگو اور یہ ان کے نمبرز ہیں منیو کارٹ سے سٹارٹر کے طور پر چکن کارن سوپ اس کے علاوہ ہم نے پھر ایک دستی جوران ہے روست کی وہ ہم نے منگوائی تھی اس کے ساتھ جی جی کمپلیمنٹری رائس بھی دیتے ہیں اور بھی چیزیں وہ آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ساتھ میں ہم نے منگوائے تھے ٹرکش کباب وہ تو کیا ہی بات ہے مطبعہ تو اگر آپ خالی روکھیں اٹھاکر کھائے نہ میں کہتے ہوں اس جیسا کباب میں نے نہیں کھایا تو آپ بھی جب جائے تو ضرور ٹرائے کریجئے گا ساتھ چٹنی آئی تھی وہ بھی بہت زبردستی یہاں کا کھانا بہت 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 ہمارا جو آرڈر تھا اس کی پہلی قسط ڈیلیور ہو گئی ہے سرب کر دیا گیا ہے جی سوپ چکن کون سوپ ہے اور یہ میرے لیے آیا ہے اور عبداللہ کے لیے اور محمد کے جو شازیہ کا موڈ نہیں تھا اس لیے ابھی نہیں منگوایا اور باقی کا جو آرڈر ہے وہ پھر تقریباً آدھے گھنٹے میں جب ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا آرڈر دیا اور کیا کھایا اور ہاں جی اور یہ سیلٹ بھی سر کیا جا چکا ہے اور یہ رائتہ ہے اور یہ سوپ کے ساتھ کے سوسز ہیں ان کی سروس بہت اچھی ہے بہت میں جی شازیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سروس بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اور ہماری انٹرنس کے اوپر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور جب ہم آکے یہاں بیٹھ گئے تو انہوں نے آکے ہم سے پوچھا گپ شپ کی اور اپنی چیزیں بہت اچھا اٹماث پیار ہے سٹنگ آرنجمنٹ بہت اچھا ہے انہوں نے سوفے بھی دیئے میں چیئر بھی دیئے میں تخت بہوش بھی دیئے میں اور ٹیبل بھی ہے مطلب آپ کو ہر چیز جہاں پہ میں سکتے ہیں آپ ایزی بیٹھ کر انجوائے کر سکتے ہیں اپنے دنر کو کھانے کو اور سٹاف بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ کوپریٹیو سٹاف اور سب نے ماسک کھائے ہوئے اور صفائی بہت زیادہ ہے صفائی کا نظام کیونکہ میں واش پیسل پہ گئی تھی تو بہت ساف ان کا وقت ہے اور باقی یہ کہ کارپیٹ یہ گاؤ پیلوز دکھائیں سب بہت ساف ہیں یہ گاؤ پیلو ہے گاؤ تک کیا اور یہ شاہد ہے برطر بھی بہت ساف ہے ہمارا کھانا سرف کر دیا گیا ہے اور یہ ہیں ٹرکش چکن کباب چٹنی اور یہ ہے مٹن شولڈر یعنی مٹن کی دستی بکرے کی دستی اور اس کے ساتھ میں یہ روسٹڈ ہے اور سالٹڈ ہے اور اس کے ساتھ میں کمپلیمنٹری انہوں نے رائز دیا ہے یہ افغانی پلاو ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاجر کا مربع اور کشمش بھی ڈھڑی بھی ہیں یہ کھانا ہے جناب ہمارا اور یہ ہمیں روٹی سرب کی گئی ہے ایک نان اور ایک پراتھا ہم نے مغوایا ہے ماشاءاللہ یہ سرونگ کا سٹائل بہت اچھا ہے ٹریڈیشنل پاکستانی دیہاتی سٹائل ہے اور کیونکہ رائز بھی دے ساتھ میں اور دستی بھی کافی زیادہ ہے تو ہم نے روٹی گم مغوایا ہے جانبوش کے موسیقی 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 وہ بچے کھیلنے گئے ہیں ابھی لڑکے کو بولا ہے کہ وہ ان کو بلا لے تو وہ ان کو بلانے گئے ہیں تو پھر کھانا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 یہاں پر ہمیں ملے ہیں ہمارا جو فیوزبیک لینے کے لیے آئے تھے کہ کومنٹس دینے کے لیے آئے تھے کہ میں کھانا کیسا لگا تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا سکتے کہ اتماسکر بہت اچھا ہے کسٹمر یعنی کسی جو بھی گیش آرے ہیں کہ ان کی بہت اچھی ہے جہاں پر اسٹاف بیل مینرڈ ہے اور بیل ایڈکیٹڈ لگ رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان پر ٹریننگ دی گئے لیے ٹرین کیا گیا ہے کیونکہ وہ انہوں تکے کھڑے ہیں اور یہ ہمارے کراچی کی ریسٹورنٹ سے بہت سم ملتا ہے کہ ہاتھ پیچھے باندھ کھڑے ہونا یا بہت رسپیکٹ لینا تو یہ اب بہت کم ہو گیا تھا لیکن اس والے جگہ پر آکر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ بہت اچھا بھی ہو گیا ہے پلس ان کی جو سرویس ہے زبردست ہے آپ سترا کھانا ہے حساب ستری پیٹر ہے حساب سترے گلاس ہیں اب آجاتے ہیں کھانے کے اوپر کھانا ہم نے جیسے آپ کو دکھایا کھانا بہت ٹیسٹی تھا دیکھنے میں بہت اچھا تھا اور اس نے اچھی طریقے سے سجایا کیا تھا یعنی کہ وہ دش تھی اتنی بڑی تھال جو تھا یعنی وہ بہت زبردست لگا تھا پیزنٹیشن بہت اچھی تھی گارنشن بہت اچھی تھی اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی بتا دوں کنجسٹیشن نہیں کیا کہ یہ مگا وہ لگا نہیں کھلا ہے سب کچھ اچھا ہے اچھے سر مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے دیکھنے والے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہاں پر برسجے پارٹیز اینیورسری یا والیمہ پارٹی کوئی سٹارٹ کی جو پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ آپ پر آرینگ چلواتے ہیں یہاں بلکل آرینگ ہوتی ہیں شادی والیمہ برسجے انیورسری اور بھی تو فیملی گیتھرین ہے تو اس کے لئے ہم آپ آرینگ کرتے ہیں یہاں اس کے لئے یہ سکتا ہے کہ آپ ایڈوانس بکن کروالی گے ایڈوانس بکن کروالی گے اور اسے ایڈوانس بکن کر دیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہاں بھی آئیں گے اور یہ کتنے دن پہلے یہ کرنا چاہیے یہ ویک دیز میں تو ایک دو روز پہلے بھی بکن ہو سکتا ہے اور اگر ویکنڈ ہے تو سٹری گھن پانس بکن کروالی یعنی کہ اگر آپ سٹرڈے سنڈے کے علاوہ کوئی بکن کروالا چاہتے ہیں تو آپ ایک دو دن پہلے بھی بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سٹرڈے سنڈے کو چاہیے تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتانا ہوگا ٹھیک ہے؟ اور اس کے لئے آپ سپریٹ بھی کھڑ جاتے ہیں یعنی کہ وہ چاہے کہ ہم رو پڑھے سکائب کردے ہو جاتا ہے یہ سپریٹ ہوگا وہاں پہ اور کوئی نہیں آئے گا آپ کی لوگ اندر اور کھانے کا بھی یہ ہے کہ ہمارے مینیو سٹرڈ کے لئے آپ کو چاہیے تو آپ کو سٹرڈے سٹرڈے وہ وائٹ کردے تھے یعنی کہ مینیوں کے علاوہ اگر آپ کو بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر بنا کر دے دیا جائے گا کھانا بہت سے سٹا بہت زیادہ دینے سے سٹا بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ کم پڑھ گیا دستی منگوائی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہے اور ہم نے منگوائی تھی کباب ہم نے منگوائی تھی بہت زیادہ مزید تھے آپ نے گلزاری کباب نہیں پیس کی ہمارے ایمی ایکسیلی وہ پیٹ کے ساکت ہے ہماری فیملی چھوٹی ہے نا تو ہم آرٹر کبھی کر سکتے ہیں گلزاری کباب ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے کبابی سے چپل ورائٹی ہے پلے ایرے بھی دیا واہ جہاں پر بچے جا کر کھیل سکتے ہیں اور جمپنگ آسل بغیرہ بھی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکے ہیں تو بہت سے آپ کو بہت سکتے ہیں اور جو آنے والے ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو میں ملکم کہوں گا اور بیترین ایکسٹر میں بیترین حفور ان کو پروائید کریں گے بیترین شروعنس کے ساتھ سکرین اسٹارپ کے ساتھ اور وہ انشاءاللہ سے پستائر ہو کے جائیں گے یہاں سے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں آپ یہ دیکھیں کہ سب نے کیاپ جاگئے گئے یہ دیکھیں سب نے کیاپ اور ماسک پہنے میں اسی طرح جو ان کے آرڈر لینے والے ہیں بیتر حضرت انہوں نے بھی سباہ اور لوگوں نے کیاپ کھا اور ماسک کتونی سفائی ہے یہ دکھائیں سفائی کو بہت خیال کیا گیا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پر کئی پہ بھی آپ کو مکھیاں کوئی دندر کی نظر نہیں آرہی ہے تو دیٹیل کی ساتھ میں بنانے لگی تو ویڈیو بہت لینڈی ہو جائے گی تو ہمیں جانا بھی ہے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ پھل ڈے تو نہیں کہہ سکتے مطلب یہ ہے کہ شام چار بجے کے بعد کی روٹین اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آج کا ڈے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بیزی گزارا ہوگا اور تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ بھی ریسٹ کریے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دیجئے اجازت رکھے گا اپنا بہت سارا خیال ٹیک کیئر اور اللہ حافظ